موسیقی ناظرین آدھاب یہ ہے مہناز کے بلنیٹورک آپ دیکھ رہے ہیں پونچ ویزن چینل ناظرین آزادی کے بعد سے لگاتار مختلف مراحل میں پاکستانی زیر انتظام کشمیر اور دیگر علاقوں سے ہجرت کرنے والے لوگوں کی جانب سے مومن کالج میں ایک اجدماع کا انعقاد کیا گیا جس میں سیاسی سماجی کارکنان مذہبی رانماؤں تھیلویں اداکاروں اور مہاجرین نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر سامی ایک ہزار آٹھ اور مہنت صاحب نے خطاب کیا اس دوران ان لوگوں نے ان شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا جو ہجرت کے دوران اپنی جانوں کا نظرانہ دیکھ چکے ہیں دیکھتے ہیں اٹھیاسی گھٹناوں کا مولیانکن الگ الگ سمیہ پر الگ الگ مادہوں کے دوارہ ہوتا رہا ہے سمکالین سمیہ میں دریش ششب یعنی آرڈیو بیچول مادہوں سے اٹھیاسی گھٹناوں کی ابھی ویکٹی سشکت طرح سے ہوتی ہے اسی طرح کو دھیان میں رکھتے ہوئے پاک ادھیکرانت جمہو کشمیل یعنی پیو جے کے وستاپکوں کے ساتھ گھٹی گھٹنایں اور وستاپن کے دردگو درشانے والی ایک ڈاکیمنٹری آپ سب کے سامنے پرسطت ہے میں شریف رمیش قبروال جی اور پندیت اشوک حجوریہ جی سے انرود کرتی ہوں کہ سوامی جی کا مجھے کو شول اور سمیتی چن بھیٹ کر ان کا ابنندر کریں رمیش قبروال جی جمہو کشمیل پیپلز فورم کے اہیاکش ہے اور آج کی اس طبعہ کا آیوجین بھی ان کے مابدشن سے ہو رہا ہے پندیت اشوک حجوریہ جی جمہو کشمیل شرنارٹی مورچہ کے کنوینر یعنی سنیوجت ہیں اور ایک لمبے سمے سے وستاپک سماج کے لیے کاریت کر رہے ہیں بھارت پتر کی پرم پوچھا مہا ماندلیشور سوامی دھرم دیر جی مہراج شری پنچائیتی اکھارا نیائے وداسین ویروان سنچالت آشرم حری مندر سمسکر مہاویدیالے گورو برام حریانہ جی بھی ہمارے بیچ میں وراج بان ہے میں شریل میں سبروال جی سے ایک بات پن ہے اور دکٹر دیپا کپو جی سے آگرہ کرتی ہوں کہ سوامی جی کو شاول اور سمجھ چند بھیج کر ان کا ابھیندن کرے ڈاکٹر دیپک کپوٹ جی پیو جے کے دسپلیش پورپرسنز فورم کے کنمینر یعنی سیوجت ہے گرو گوسائی شریف بریج بوشن جی سنچال گرو گدی ایک ہزار آٹھ سرگرو بابا کانشی بیجی جی بان گنگ والے بجوال سندر بنی ملتہ منجوار تحصیل پورٹلی دلہ میر پورسے ہمارے بیچ ہیں میں سردار سچوند سنگ جی اور ڈاکٹر وید پرکاش شاستری جی سے انوروز کرتی ہوں کہ گرو جی کو شال ایوام سمرتی چند بھیج کر ان کا ابھینندن کریں سردار سچوند سنگ جی ایم جے آر 47 کے چیف سپورپرسن ہے اور ڈاکٹر وید پرکاش شاستری جی پنچی بھرامدن مہا سبا کے ادھرکش یا پریسیڈنٹ ہے آپ دوہوں اپنی اپنی سنستاؤں کے دوارہ کئی برشوں سے وشتاپید سماج کے ادھار کے لیے کام کر رہے ہیں ہمارے بیچ مہند کلدیف سنگ جی دیرا دکھ نیوران گاؤں دارہ دنیا پنچ ملتہ پیو جے کے میں سدھنوٹی سے ہیں میں سردار گرودیف سنگ جی سے اور شریف سیوہ رام نگیال جی سے انروت کرتے ہوں کہ مہند جی کا مہند جی کو شاول ایم سمرتی چند بھیل کر ان کا ابھینندن امن سوگت کرے سردار گرودیف سنگ جی جبوں کشپیش شرناتی ایکشن کمیٹی کے پریزیڈنٹ ہے اور سیلا رام جی چند دسپلیس پرسنس اسوسییشن تیر ادھیا کشیلی پریزیڈنٹ ہے بھارت ماردار کی بھارت ماردار کی بھارت ماردار کی بندے 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 بیو جے کے شہیر امر رہے بیو جے کے شہیر بیو جے کے شہیر بھارت ماردار کی ہمارے بیچ میں اپسٹت ہیں سمانیے شریف سرندر جہن جی آپ راشنے سنیوکت مہامنتری ہیں وشو ہندو پریشت کے آپ اپنا بہمولے سمیں نکال کر ہماری اس سبا میں اپستیت ہوئے ہیں آپ کا کوٹی شاہ دھنیواد ایوان سواگت اب میں امنتری کرتا ہوں شریف پریتن لال جی ایوان شریف سودیش رتن جی آپ آئے اور شال اور شمیتی چند سے ان کا سواگت کریں شریف پریتن لال جی جو پی او جے کے لیبریشن فرنٹ کے پریزیڈنٹ ہے اور بہت سمیں سے بستاپیتوں کے کارے کر رہے ہیں شریف ڈاکٹر سودیش رتن جی پریزیڈنٹ ہے نیرپور بھلیدان سمیتی کے آپ بھی ہماری بستاپیتوں کے لیے بہت سمیں سے کارے کر رہے ہیں رگو جی سے نیرپور بھلیدان ہے ہمارے بیچ میں جمہو کے سپوٹ سوپرسندہ بینیتا ایوام نرماتا شریف مکیش رشی جی بھی اپستیت ہوئے ہیں آپ اپنے اتی بیست جیون سے اتنا سمیں نکال کر ہماری اس سبا میں اپستیت ہوئے ہیں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے دنیواد ہے میں اب امنتل کرتا ہوں ایڈوکیٹ رگو میتا جی کو جو جمہو کشمیر پیپل فورم کے ایجیبوٹیم میمبر ہیں ساتھ میں ایڈوکیٹ شری امریک سنگ جی جو آل پیو جے کے سمریتی انٹلیکشل فورم کے شرنارثری انٹلیکشل فورم کے پریزنٹ ہیں آپ شال ایوم سمریتی چندے کر مکیش جی کا ابھی نمدن کریں گے بندے 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 بھارات مہتا کی بھارات مہتا کی مہتا کی ہماری اس سبا میں اپستک ہیں ہماری بہن شریمتی رینو بھاٹیا جی آپ سٹیٹ ویمن کمیشن ہریانہ کی چیئر پرسن ہیں آپ بھی اپنے ویست جیون سے اپنا سمیں نکال کر یہاں اپستک ہوئی ہیں آپ کا حردیک دھنیواد ایوم سواگر میں اب اپنی انوجہ شریعہ بکشی جی سے ابھی نبیدن کرتا ہوں اور ساتھ میں شریشان سندر جی جو میرپور بھلیدان بھون کے پریزیڈنٹ ہے ڈلی سے آئے ہیں ان سے نبیدن ہے کہ آپ ابھی شال اور سننیتی چند دے کر رینو جی کا ابھی نمدن کریں شریعہ بکشی جی جو ہیں وہ ہیمارچل پردیش سینٹرل یونیورسٹی میں ایسسٹینٹ پرفیسٹر پر کارے رکھ ہیں کے بعد پر کارے رکھ ہیں ساتھ میں یہ ہمارے پیو جی کے ڈسپلیس پرسن ہمارے پریوار سے ہے ہمارے بیچ میں پروفیسر پلدیب چند اگنی ہوتری جی جو فارمر بی سی ہیں سینٹرل یونیورسٹی آفی ہمارچل پردیش آپ بھی اپستک ہیں اپنا بہو ملے سمیں نکال کر ہمارے اس سوا میں آئے ہیں آپ کا دھنیواد ایوام سواگت میں اب راجیب چونی جی جو چیئر پرسن ہے ایسسٹینٹرنیشنل کے اور کافی ورشوں سے یہ وستاپی پرواریوں کے لیے کارے کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں پروفیسر راجیب رتن جی جو جمہو کشمیر پیپل فورم ایوام پروفیسر ہیں جمہو یونیورسٹی کے اندر ان سے نمیدن کرتا ہوں کہ وہ اگنی ہوتری جی کو شاہ لے ون سمرتی چندے کر ان کا سواگت ابھی نندن کریں بھارت مہتا کی بھارت مہتا کی بھارت مہتا کی بیو جے کے کے شہیر بیو جے کے کے شہیر بیو جے کے کے شہیر ہمارے بیچ میں ڈاکٹر گوکم مہنگی جی جو پرانک سنچالک ہیں آر ایس ایس کے وہ بھی اپنا قیمتی سمیں نکال کر ہماری اس سبا میں اپستیت ہوئے ہیں میں نیویدن کرتا ہوں شریعہ لبہ رام گاندی جی جو کی ویس پاکستان ریفیوجی ایکشن کمیٹی کے پردھان ہیں ان کے ساتھ میں شریعہ نیویدن کرتا ہوں شریعہ سنم دامیر جی جو پریزیڈنٹ ہے گیتہ مندل سنریتی بھون بھاکشی نگر کے کی آپ آئیں اور شاہ لیوان سنریتی چند دیکھ کر ڈاکٹر گوکم مہنگی جی کا عبینام دن کریں جو پریزیڈنٹ ہے ہمارے بیچ میں اپسٹک ہیں شریعہ راجیش شیبر جی جو کی فارمر چیئرمن ایوان بھرکمان میں ڈاکٹر ہیں جمہو کشمیر بینک آپ کا اس سوا میں ہاردیک سواگت ہے آپ بھی اپنا قیمتی سمیں نکال کر ہماری سوا میں آئے آپ کا بہت بہت دنیواد میں نویدن کرتا ہوں شریعہ جگدیش سنجی جو نان کیم ریفیوجی سیوانٹی ون سوسائٹی کے عدیقش ہیں اور ان کے ساتھ شریعہ چندر پرکاش جنڈیال جی جو پریزیڈنٹ ہے پیچ پریشت پنجاب کے آپ دونوں سے نویدن ہے کہ آپ شاہ لے وم سمرتی چند دیکھ کر ان کا عبینام دن کریں دنیواد 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 آج کا زیر صواہ ہے یہ کہ بیپس بوروں نے اس لیے نہیں بورایا ہے کہ بورانی زخنوں کو دنیا ہے اس لئے گوڑایا ہے کہ اگر زتا ہمیں صوب ہے تو کسی کام کے لئے دے گے زتا ہمارے لہنے اچھا دیئے ہم سے بچی طرح سے آنے ہیں تو ہی جیسے نہیں آپ میں ہمارے ساتھ دعا ہے کہہ ہو ہمارے ساتھ دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ دیکھنے کے لئے ہمارے آج کے دن ایک ہونے کے لئے اپنی قربانی دیئے ہیں یہ ہم ابھی نہیں بھون سکتے ہمارے ساتھ دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ دیکھنے کے لئے اللہ مہارے ساتھ دیکھنے کے لئے ہے کلم نے لکھا تھا یہ دھردی اسی کی ہے جو سلم کے موسموں میں کھڑے آسمان کے طرح پاکی تردی پر پاکی ناہر بہت ہوا ہے کلم نے کہا تھا یہ دھردی اسی کی ہے دیکھیں یہ سب کہنے سے سننے سے آسان نہیں ہے یہ دعا کے اندر تیس ہے وہ ختم ہو جائے اور ختم ہو جائے نہیں چاہیے باید مجھنے شاہر ہوں گا دیل پر ہو گوٹلی ہو کس نے حقیقت میری قلیہ چھینے کا کس نے حقیقت کس نے حقیقت میری قلیہ چھینے کا کس نے حقیقت میری قلیہ چھینے کا یہ میری قلیہ چھینے ہے آنے میں دنیا کے کسی کی قلیہ میں بچا ہوں پر اس سے پہلی مارک میں رہوں لیکن میری نیر پوٹی قلیہ میری خون کے اندر ہے میری چھینے کا نیر پوٹی قلیہ پوٹی چھینے کی پوٹی قلیہ چھینے ہیں جنوڈی میکشہ 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 ہمیں آپ کے لئے ہمیں ایسا ہوگا اور ایسا ہو کے رہے گا اپنے دماغ میں سے شک کو نکال دو موسم بدل گیا سوچ بدل گئے ہم سب ایک ہو گئے اور ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں نہ کسی دوست سے نہ کسی دل نشی سے نکلے گا ہمارے پاؤں کا کانٹا ہمیں سے نکلے گا خوش رہو آباد رہو بس ایک ساتھ رہو یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لئے ہمارا ساتھ رہنا بہت ضروری ہے بہت بہت شب کامنا ہے اس کے ساتھ جو ہستیاں جھوڑی ہیں جنہوں نے آج ہم سب کو ہم بچھڑیوں کو ملا دیا ہم سب کو ایک دوسرے کے سامنے کر دیا میں ان کو بہت بہت پرنام بہت بہت انوار کہتا ہوں سب کو بہت بہت شب کامنا ہے بھارت مادہ کے بھارت مادہ کے نمن کریں اس ماتری بھومی کو نمن کریں آکاش کو بلیدانوں کی پریشت بھومی پر نرمت اس اتحاس کو ہمارا پرمسو بھاگیا ہے کہ آج ہمارے مدی میں اس سبا میں جمہوں و بھارت کے بھبین پرانتوں سے بہت سی گنماننے ہستیاں پستی تھے اور ہمارے بلیدان ہوئے پورجوں کو شدہ سمن بھینٹ کرنے کے لئے آئے ہیں اب میں پرارتھنا کرتا ہوں ہمارے پرم شدہ مہا مندلیشور سوامی دھرم دیو جی مہارا جی کہ آپ آئیں اور اپنے شدوں سے شدہ سمن افید کریں بھارت مہتا کی بھارت مہتا کی بھارت مہتا کی بھیو جی کے کے بلیدانے امر رہے امر رہے ساری دنیا کے والی مالک بھارت مہتا بھارت مہتا بھارت 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 مہتا کی بھارت مہتا کی بھارت بھارت مہتا کی بھارت نبیدن کرنا چاہوں گا آج اس جمہو کشمیر کے پویتر بھومی پر ایسا یہ شردھانجلی کا کاری کرم جس میں بھارت کے کونے کونے سے صدور کشتروں سے ہزاروں ہزاروں لوگوں کا یہ سمو پتہ نہیں کیوں آج ایسے لگ رہا ہے کہ شردھانجلی ہے یہ یا کوئی پرو ہے تیوہار ہے کوئی میلا ہے اپنے دل میں ایسی بھامنوں کو لے کر کے ہزاروں ہزاروں لوگ میں صدور کشتروں سے یہاں پہنچے ہیں سنکل پہ ایک بھاو ہے ایک میرے آگنییں ابھی جھگجھوڑ کے رکھا آگنی ہوتری کے بعد شریف مکیش جی نے میں آپ سب کی اپستدی میں آپ کہنا چاہتا ہوں اپنے پرکھوں کو یاد کریں پروجیوں کو یاد کریں ان کو نمن کریں اس ساری بات سب ٹھیک ہے لیکن سوامی دھرم دیو اس سے الگ ہٹ کر کے تھوڑا سا اور نوی دن کرنا چاہتا ہے ان کو میں شدہ سمند سمر پہ کر سکتا ہوں ان کو شردانجلی دوں گا دے رہا ہوں ان کو یاد کروں گا ان کے بلیدان کو ان کی قربانی کو ان کی شہادت کو اور ساتھ میں کہنا چاہوں گا جتنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو جتنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو مجھے آپ سے ایک نویدن اور بھی کرنا ہے کیول شردانجلی یہاں سے دے کر کے چلے مت جانا جب آپ یہاں سے جائیں اپنے گھر کی چوکٹ کے اندر پرویش کریں اس سے پہلے گھر والوں کو بھی لگنا چاہیے اور آپ کو بھی احساس اور محسوس ہونا چاہیے کہ آج میرا جیون کچھ بدلا بدلا ہے آج میرے پاس کچھ ہے وہ کیا لے کے جانا ہے کہ ایک سنکلپ لو آج کا یہ دن سنکلپ دیوست پریرنہ دیوست کے روپ میں بھی ہے سنکلپ لو ہم جیئیں گے اور مریں گے اے وطن تیرے لیے یہ بات بھی ہم نے ہمیشہ کہی لیکن سوامی دھرم دیو کے اول اتنا بھی نہیں کہنا چاہے گا ہم جیئیں گے اور مریں گے اے وطن تیرے لیے بلکہ اس سمیں میرا بھارت میرا بھارت کے دھرتی ہمارا تمہارا لہو دنی مانگ رہی لہو مانگنے والوں نے کبھی لہو مانگا تھا تم مجھے کھون دو میں تمہیں آزادی دوں گا دینے والوں نے لہو دیا انہوں نے آزادی دی وچن نبھایا شباہ چندوز جیسے لوگوں نے لیکن آج میرا وطن آپ کا لہو نہیں مانگ رہا پر آپ کا پسینہ مانگ رہا ہے اپنے لہو کو پسینہ بنا کر کے بہادو اس ماتری گھومی کے لیے سنکلپ لو آج آج کے دن سنکلپ ہونے چاہئے جن لوگوں کا لہو گرا تھا کھون گرا تھا بلیدان ہوا تھا ان کو شردانجلی دی رہے ہیں نا ان کا لہو لہو کہیں لہو نہ رہ کے پانی نہ ہو جائے یہ سوچنا ہوگا یہ چنتم کرنا ہوگا اس لیے وہ سنکلپ کہ ہم جیئیں گے اور جیئیں گے ہم جیئیں گے اور جیئیں گے اے وطن تیرے لیے اس وطن کے لیے دیش کے لیے ماتری بھومی کے لیے راشت اور ڈھرمی کے مریاداؤں کے لیے جیئیں گے جیئیں گے اور ایک بار نہیں کئی بار پھر مجھے یاد آتا ہے زوراور سنگھ پت کیونکہ دیکھ بہادر ہندی کی چادرہ بھی چار سوہاں دن ان کا منایا تین تین پیڑیاں گرو گوبین سنگھ آپ کا بلیدان آپ کا جیون جو راشت کو سمجھ پتھ ہوا بھائی جو جہار سنگھ بھائی عجید سنگھ بھائی زوراور سنگھ اور بھائی فتے سنگھ کھڑے ہوتے ہیں اگر عدالت میں اور اس عدالت میں اگر وزیر خان کی عدالت میں وہاں پر اگر ان کا وہ نارک گنجتا ہے آواز بلند ہوتی ہے بھائی گرو جی کا خالصہ بھائی گرو جی کی فتے وہ وزیر خان وہ وزیر خان آگ ببولہ ہو جاتا ہے آنکھیں لال ہو جاتی ہیں دل ملاتا ہے آخر کچھ کرنی پاتا ہے اور اس سمیں اس سمیں بھائی جو جہار سنگھ بھائی بھائی زوراور سنگھ بھائی فتے سنگھ وہ دو بچے وہ دو نہیں آنے کہنے دینے اس سمیں اس وقت کہنے دینے ہو وزیر خان تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا ہم تو ایسی ماں کے لادلے ایسے پتا کے پتر کہ یہ موت یہ موت بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گی اگر وہ پنکیاں آج پڑ جوں آپ کے بھونکٹ ایک پر کھڑے ہو جانے چاہیں ہم موت سے کھلوار کیا کرتے ہیں ہم موت سے کھلوار کیا کرتے ہیں شنکر کی طرح زہر پیا کرتے ہیں ہم وہ نہیں ہم وہ نہیں جو جیتے جی مر جائے ہم وہ ہیں جو مر کر کے جیا کرتے ہیں ارے بہت لوگ آج ہو گئے ہوں گے آپ کی آتما کو جھگجورتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں بہت لوگ ہو گئے ہوں گے یہ ہوں گے اب ایسے جو جیتے جی مرے ہوئے کے سمان ارے میرے پیارے مرنا ہے تو ایک بار مرنا ہے اور بر کر کے عمر ہو جانا ہے ہمارا بلدان ہماری شہادت ہمارا لوہ ہمارا جیون اس ماتری بھومی کے لیے دھرم اور مریادہ کی رکشہ کے لیے اس لیے ہمیں کہنا کیا چاہتا تھا سنکلپ لے کے جاؤ کہ ہماری جیون کا ہمارا سنکلپ تو ہوگا کہ اس راشت کے لیے ہم کو جینا ہے راشت کے لیے ماتری بھومی کے لیے کام کرنا ہے ان کا بلدان ان کی شہادت ان کی شردانجلی تب جا کے سارتت ہوگی کہ دیش کا ایک انچ حصہ بھی اجانے نہیں پائے گا اور جیسے مکہی جی نے کہا گنی ہوتری جی نے کہا رینی جی نے کہا جو چلا گیا ہے وہ بھی واپس لوٹ کے آئے گا یہ سنکلپ یہ سنکلپ لے کے جاؤ انیسویں ستاوڑی بیشویں ستاوڑی میں ایک چھے چھے بار بھارت کی بھجائیں کرتی ہیں اٹھارہ سو انیس کو یاد کیا آپ نے ہمارے آدھانی ان کے بعد اٹھارہ سو چھالیس مہنیدہ دولاب سنگھ مہنیدہ رنیس سنگھ کے بعد ہری سنگھ کو یاد دیا کہ ان لوگوں نے اس ماتر بھومی کے لیے کتنے کتنے کام کیے آخر میری بھارت کی بھجائیں کرتی چلی گئی پر آج آج یہ سو سر پر انہ تھا اس کو کوئی نہ لے لیکن آج اس سو سر پر میں اس بات کو بھی کہنا چاہوں گا اور یاد کرنا چاہوں گا مانا کیونیس سو سنتالیس میں دیش کا بھی بھاجن ہوا اسی انیس سو سنتالیس میں دو مینے کے بعد بائیس اکتوبر کو یہی کتل عام ہوتا ہے محر پر مجفع آباد میں لیکن سوامی درم دیو اس سمیں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہے جس کو چوبیس فروری دو ہزار چودہ وہ پہلا دن تھا دو چوبیس فروری دو ہزار چودہ دلی میں ایک آواز اٹھائی تھی میرے آدھنی سندر جہن جی شاکشی ہیں اس بات کی میں نے کہا تھا اے دلی واسیو دلی واسیو کے ساتھ اے بھارت کے لوگوں اے بھارت واسیو ایک لائن ہم نے ہمیشہ سنی کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا ہوا نہیں کہلاتا ہم سے ایک بھول ہوئی بھول صدار کا اوسر ملنا چاہیے مل جاتا ہے تو صدار لینی چاہیے میں نے کہا ایک بھول ہوئی انیس سو سنتالیس میں ہم سے ایک بھول ہوئی ایک چوک ہوئی شریق قلدیب چند اگنی ہوتری جی آج آپ نے جھگ جھو رہا ہے واسطہ میں کیا بھول ہوئی کیا کہتا ہے سوامی دھرم دیو بھارت کا سب سے پہلا پردان منتری پٹیل ہونا چاہیے تھا لیکن ایک چوک ہو گئی کارن کچھ بھی رہے پنڈے جی کو بنانا ہوئی بھول ہوئی تب میں نے چوبیس پروری دوہزار چودہ میں کہا اے جلیم آسیو اے بھارت کے لوگوں اے بھارت کے نوجوانوں سنو یہ آواز بھول کو سدھارنے کا وقت آ گیا ہے کہ گجراس سے چل کے ایک پٹیل اور آ رہا ہے اور میرے بھارت کے لوگوں نے اس آواز کو سنا اور اس لیے آج اس منچ سے میں کہنا چاہتا ہوں دعوے کے ساتھ دیش کے یہ ششوی پردان منتری نرندر موڈی کے ہاتھوں میں آج دیش سرکشت ہے کیا گزب کی بات کو ڈبو دیا کی ناہر ہونی رینو بٹیا آپ بھی بہت بھاوک ہوئی آج سنیاسی ہوں پر ماتری بھومی تو ماتری بھومی ہے نا اس کو کبھی ہم جیون میں بھول نہیں سکتے میرے پرمشری رام میرے پرمشری رام آج اگر لنکا کو جیت لیتے ہیں رامن کو مار لیتے ہیں اس کے بعد اپنے بھائی لکھن سے ایک ہی بات کہتے ہیں اپی سوڑن میں لنکا لکشمن میں روچتے ہے لکشمن ہے لکھان چاہے سونے کی لنکا ہے سامنے لیکن آج مجھے یہ بھی نہیں سوہاتی ہے کیوں اپی سوڑن میں لنکا لکشمن میں ہم نے روچتے کیوں تھی جننی جنم بھومیشچ سرگاہد اپی گریہ سید ایک جننی جنم داتری ماں اور دوسری جنم بھومی سرگ سے بھی بڑھ کر کے ہوا کرتی ہے اس لئے لکشمن میں اپنی ایدھیاں واپس چلنا چاہتا ہوں اپنی جنم بھومی پر جانا چاہتا ہوں وارے میرے سبوتوں آپ کے پروجوں نے جن کا خون آپ کی دھمنیوں میں ہے انہوں نے تو جنم بھومی کو تیاغا یا چھوڑنا پڑا واپس جانے کا وقت آ گیا ہے اپنی ماتر بھومی کا وندن اب اندن کرنے کا پرنے بھومی کا سمن کرنے کا سمیں آ گیا ہے آج یہ پیپلز فار اسی بات کو یاد دلانے کے لئے اس کارکرم کو آئیوجید کر رہا ہے کہ یاد کرو اپنی ماتر بھومی کو وندن کرو سمن کرو اس کا اور جیسے میرے پریے مکیش جی نے کہا اب ٹکٹ بک کرانے کا سمیں آ گیا ہے واپس جانے کا اسی ماتر بھومی کا اس لئے میں کہنا چاہتا تھا ان چار پنکیوں کو چوک ہوئی کہیں نہ کہیں کس کو دوش دیں کس کو دوش دیں نوکہ کو دوبو دیا کی ناروں نے ادھر بیٹھے ہیں کلدیب چند اگنی ہوتری جی جیڑی گل تسی کہیے نا اور چار پنکیاں تسی بھی ہونے لیں دے جاؤ میرے کول اور سارے سنوے نا اس بات کو نوکہ کو دوبو دیا کی ناروں نے ارے لوٹی ہے پال کی سویم کہاروں نے پت جھڑ کو بھلا دوش دے رہے ہو کیوں یہ باغ اجاڑا ہے خود بہاروں نے یہ باغ اجاڑا ہے خود بہاروں نے گھر کے چراغ نے گھر کو آگ لگائی ایسا اگنی ہوتری جی کی باتوں کو سن کر کے آج لگا جھک جھوڑا آپ نے آپ کی بات میں میرے بھی ہردے کو یہ باغ اجاڑا ہے انہی بہاروں نے مارے وہ لوگ ایسے وہ لوگ اور ان کی پیڑیوں کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا اور جن لوگوں نے شہدت دی وہ اور ان کی پیڑیاں آنے والی ان کو سڑا یاد کیا جائے گا وندن کیا جائے گا وندن کیا جائے گا مایک چھوڑوں لیکن چھوڑنے سے پہلے پھر جاتے جاتے آپ سے کہہ دوں آکاش ستاروں سے جڑا ہوتا ہے ارے سو یہ تو سونے کا گھڑا ہوتا ہے کچھ ویرچ نہیں جاتی دھرم بھاش آئے ان سب سے مگر دیش بڑا ہوتا ہے ان سب سے مگر دیش بڑا ہوتا ہے یہ سنکلپ لینا اور ساتھ میں یہ بھی سنکلپ لینا ہم جیئیں گے اور جیئیں گے یہ وطن تیرے لیے کیونکہ اتنا ہی نہیں آنے والے سمیں میں گرستی ہو اگر آپ کے ہاں آپ کے سنتانے جنم لیں گی تو ان کو بھی دودھ کی دھاراؤں کے ساتھ یہ سنسکار دے کے جائیں گے اے میرے بچے اے میری بٹیا تیرا ایک ایک جیون کا پل ہر پل اتوہ کھون کا کترہ کترہ مسینہ بنا کر بہانہ پڑے تو اس ماتنے بھومی کے لیے بہانہ وہ اس دیش کے کام آنا چاہیے اس وطن کے کام آنا چاہیے دھرم کی رکشہ کے لیے کام آنا چاہیے یہ سنسکار بچوں کو ضرور دیکھے جانا کبھی سوامی دھرم دیوی پچھلے چالیس ورش ہو گیا لیکن مجھے بولتے ہوئے لیکن پچھلے پانچ سات ورشوں سے میں ایک بات بہت کہہ رہا ہوں پوچھے برامنوں سے بھی ہاتھ جوڑتے کئی بر میں بندن کرتا ہوں کہ آپ بولیں ماتری دیو بھو پٹری دیو بھو آچاری دیو بھو عطیتھی دیو بھو ماتہ میں دیوٹ پتہ میں دیوٹ آچاری میں دیوٹ عطیتھی میں دیوٹ کا بھاو ہو لیکن پانچویں بات بھی نشتر روح سے ہم کہیں ماتری دیو بھاو پتری دیو بھاو اچاری دیو بھاو اتیتھی دیو بھاو اور راشتر دیو بھاو راشتر میں دیوتوں کا بھاو کہ راشتر بھی ہمارا دیوتا ہے ایسی مندتہ دیتے ہوئے اپنے بچوں کو اچھے سنسکار دیں گے اور اس پنگتی کو جیون میں کبھی نہیں بھولیں گے کہ سواب ایمان کا تلک بھال سے میرے کبھی نہ چھوٹے سواب ایمان کا تلک بھال سے میرے کبھی نہ چھوٹے میں ٹوٹوں سو بار کنٹو پربو دیش میرا نہ ٹوٹے میں ٹوٹوں سو بار کنٹو پربو دیش میرا نہ ٹوٹے بہت 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 پرنام نمشکان نارا ماننی ہے سوری اندر جائن جی راستری ایس سنجوکت مہاس منتری بشیب ہلو پریشت وہ پلیس ڈائس پہ آئے اور ہم سب کا مہارت درشن کریں ماننی ہے سوری اندر جائن جی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی مہترم 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 بھارت ماتا کی ہمارا یہ نارا تو پورے جمہو میں بھی نہیں پھیلا ہوگا ہمیں کیول جمہو کشمیر میں نہیں سرہت کے اس پار بیٹھے لٹیروں کو بھی دھیان دلانا ہے جو تم لے گئے تھے اب رکھ نہیں سکتے اسے واپس دینا پڑے گا ہم لے کر رہیں گے یہ سنکل پر گونجنا چاہیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت اٹل پی تھا دیشور پرم پجے سوامی وشواش مانند سر سواتی جی مہراج مہا منڈلے شور سوامی دھرم دیو جی مہراج جمہو کشمیر پیپل فورم کے نمترن پر پدھارے منج پر ویراجمان سممانت وقتا گھن اتیتھی گھن اور جو گیا تھا اس کو واپس لینے کا سنکلپ لینے کے لیے سمپورن دیش سے آئے میرے بھائیوں اور بہن بھارت ماتا کی جائے کیول نعرہ نہیں بھارت ماتا کی جائے ایک مہا منتر ہے یہ مہا منتر ہے بھارت کے پرتی وفاداری کا یہ مہا منتر ہے بھارت کے پرتی سمرپڑ کا یہ مہا منتر ہے دیش کے لیے جینے کا اور جیتے ہوئے اس دیش کو مہان بنانے کا وشوک وشیرومنی بنانے کا کچھ لوگ ہیں جمہو کشمیر میں جو کہتے ہیں ہم بھارت ماتا کی جائے نہیں بولیں گے تو کیا ہماری وفاداری پر سندے ہو سکتا ہے ہمارا انوہو بتاتا ہے جس کے موہ پر بھارت ماتا کی جائے نہیں اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں پاکستان جندہ بعد لکھا ہوتا ہے لیکن یہاں پر اپستی جن سمدائی نے تیہ کر دیا ہے اب ان لوگوں کی راجنیتی نہیں چلی اتنی بھینکر گرمی مئی کا مہینہ پورے دیش سے جس پرکار سے آپ پورے سمرپڑ کے ساتھ آئے ہیں ایک سمدر کے روپ میں آپ کا روپ یہاں دکھائی دے رہا ہے میں پرنام کرتا ہوں وندن کرتا ہوں آپ کے چرنوں میں اس وشواس کے ساتھ کرتا ہوں کہ اب آپ کا یہ سنکلپ اوشیہ پورا ہے ابھی میرے پرمیتر جن سے میں بہت کچھ سیکھتا رہتا ہوں ایسے شریمان کلدی پگمی ہوتری جی نے ایک بات رکھی پیو جے کے سے آئے لوگوں کو شرنارتھی نہیں کہا انٹرنلی ڈسپلیسٹ پرسن کہا کیوں کہا میں شبدوں کے جال میں نہیں پڑتا ان کو کیول ایک ہی شبد دیا جا سکتا ہے یہ دھرمویر ہے یہ پرشارتھی ہے انہوں نے اپنا دھرم چھوڑ کر وہاں رہ سکتے تھے انہوں نے دھرتی چھوڑنی منجور کی اپنا سمپتی چھوڑنی منجور کی بزرگوں کا کمائیا ہوا چھوڑنا منجور کیا نہیں منجور کیا تو اپنا دھرم چھوڑنا منجور کیا کیا فرق پڑتا ہے ان شبدوں سے انٹرنلی ڈسپلیسٹ نہ کہتے تو شرنارتھی کہہ دیتے شرنارتھی کہہ دیتے تو آپ کو مواؤجہ مل جاتا اتنا ہی تو فرق ہے کیوں اگنی اتریجو اتنا ہی تو فرق ہے میں آج پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو مواؤجہ چاہیے یا میرپور چاہیے آپ کو مواؤجہ چاہیے یا مجفر آباد چاہیے آپ کو مواؤجہ چاہیے یا ما شاردہ پیٹ چاہیے آپ کو مواؤجہ چاہیے یا چھوٹا ننکانہ صاحب چاہیے جہاں درنانک دیو چین سے آتے سمیں وراج مان ہوئے تھے ہم کو مواؤجہ نہیں ہم کو مقصر چاہیے جہاں بھگوان رام نے سویم سنان کیا تھا اتنی بھینکر بھیڑ میں مواؤجہ لینے کے لئے نہیں آئے ہماری لاکھوں بھائیوں نے بہنوں نے اپنا جو رکت بہایا ہے وہ مواؤجے کے لئے نہیں بہایا ہے سترہ لاکھ سے زیادہ لوگ اپنی ماتری بھومی چھوڑ کر اپنی جنمہ بھومی چھوڑ کر پورے دیش میں جگہ جگہ پر رہے وہ کسی مواؤجے کے لئے نہیں رہے ایک سنکلپ کے ساتھ رہے اور وہ سنکلپ مجبوتی کے ساتھ پورا ہوتا ہوا کا دکھائی دیا کبھی کبھی گلتی میں بھی کچھ اچھی باتیں آ جاتی انہوں نے انٹرنلی ڈسپلیسٹ پرسن کہا پرنام چوبیس سیٹے رکھی ہے ویدھام سبھا میں پی او کے کے لیے چوبیس سیٹے ریزرو رکھی ہے ابھی ڈی لیمیٹیشن سمیتی نے اپنی ریکمنڈیشنز دے دی بہت اچھا مرنے دیا ہے ترنت لاغو ہونا چاہیے اس پر چناب ہونا چاہیے یہ ہماری مار لیکن انہوں نے پی او جے کے کی چوبیس سیٹوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی یوں کی یوں رکھی ہے دعویٰ برقرار ہے دعویٰ مجبوط ہے ہاں ایک لائن کہی ہے وہ لائن بڑی مہتپورن ہے ایک تہائی یکتی شرنارتھی بنے تھے اپنی جن مبھومی کو چھوڑ کر پورے دیش میں رہے تھے اس لیے ان چووویس میں سے آٹھ سیٹوں کا چناب ہونا چاہیے اور پی او جے کے سے گئے لوگ جمہو کشمیر کے بھوشے کا نردھارہ میں اس انت میں لکھی گئی اس چھوٹی سی لائن پتہ نہیں کتنوں کو دھیان میں آئی ہوگی اس کا سمرتھن کرتا ہوں اور کیندر سرکار سے نیویدن کرتا ہوں کم سے کم آٹھ سیٹوں یہ چناب ضرور ہونا چاہیے دو میسائل دو میسائل لینا شروع کر دیا ہے پی او جے کے کے لوگوں نے دیش بھر میں میں یہاں پر اوپسٹت اس جنگ میدنی سے نیویدن کرنا چاہوں گا جمہو کشمیر کے اس حصے سے گیا ہوا میرپور سے مظفر آباد سے پنچھ سے کوئی بھی وقتی ایسا نہیں بچنا چاہیے جس کا دو میسائل نہ بن جائے دو میسائل بنوائیے اور جمہو کشمیر کا پھوش نردھارن کرنے میں بتا دیجئے اب کچھ پریواروں کی نہیں چلے گی اب ان کے ارادوں کر نہیں چلیں گے اب وہ ہوگا جو اس دیش کا سماح چاہے گا جو جمہو کشمیر کی جنتا چاہے گی اور اس میں بھاگیداری جمہو کشمیر کی بھی ہوگی بیو جے کے بیو جے کے بیو جے کے بیو جے کے آج یہ ہے جو بھب یکار کرم آئیو جے کیا ہے میں سادھوباد دینا چاہوں گا اس کے آئیو جے اس لیے میرا پریچے کراتے سمیں مجھے کہا گیا کہ آپ نے بیست سمیں میں سے اپنا سمیں نکالا اس کے لیے میں دھنیواد دینا چاہوں گا میں آبھاری ہوں دھنیواد نہیں دے رہا آئیو جکوں کا جنہوں نے مجھے درشن کرنے کا سو بھاگ کے دیا ہے آپ کے سنکلپ کا اور ایک نئے بھوشش کا سپنا ساکار ہونے کا اوزر میں آج دیکھ رہا ہوں میں سو بھاگ کے شاہد آج یہ تیہ ہو گیا ایک نیا جمہو کشمیر بننے جا رہا ہے کسی لٹےرے دیش کے دلالوں کے آدھار پر یہاں کے بھوشش کا نردھارن نہیں ہوگا کچھ پریوار جو تین پیڑھیوں سے لوٹ رہے ہیں ان کے سوارتھوں کے آدھار پر اب جمہو کشمیر کے بھوشش کا نردھارن نہیں ہوگا ڈیریکٹ ایکشن سے لے کر الگاواد کی آتنکواد کی دھمکی دینے والے جند لٹےروں کی آدھار پر ہتیاروں کی آدھار پر اب جمہو کشمیر کا بھوشش نردھارت نہیں ہوگا اب الگاوادی سویم الگ تھلگ پڑے ہیں اب دیش کی مکھے دھارہ اس پردیش کی مکھے دھارہ وہ ہوگی جو یہاں پر اپستی جند سمودائے تیہ کرے گا اور وہ تیہ کر چکا ہے ہم کیول آج کے جمہو کشمیر سے نہیں انیس سو سینٹالیس پندھ ہے اگست انیس سو سینٹالیس کے سمیں جو جمہو کشمیر تھا اس کو پرابت کر کے رہیں گے بہت صحیح بات ہے جب وہ کشمیر کا ویلائے بھارت میں ہو یا نہ ہو یہ نرنے لینے کا ادھکار کیول اور کیول مہاراجہ ہری سنگھ کو کسی اور کو نہیں دھیان کر لینا کسی شیخ عبداللہ کو یہ ادھکار نہیں تھا یہاں تک کی بھارت کے پردھان منتری جواہرلال نہروں کو بھی یہ ادھکار نہیں تھا یہ ادھکار تھا تو کیول مہاراجہ ہری سنگھ کو تھا اور ویلائے پتر پر ہستاکشن کرتے سمیں انہوں نے وہی ویلائے پتر لیا تھا جو سمپورڑ دیش کی ریاستوں نے لیا تھا جس کی انسار یہ ہے ویلائے انتن تھا بندوں بہنوں ڈھیان کر لینا اس سمیں کا جمہو کشمیر بھارت کا سب سے بڑا سب سے بڑا چاہے اتر پردیش تلنا کر لیں چاہے راجستان سے تلنا کر لیں چاہے کسی اور سے تلنا کر لیں وہ سب بہت چھوٹے پڑتے تھے لیکن دروحہ کے دیکھئے آج کیون چھیالیس پرتیشت اس جمہو کشمیر کا ہمارے ساتھ بچا ہے کیون چھیالیس پرتیشت چون پرتیشت لوٹ کر لے گئے کہاں گیا میر پور کہاں گیا مظفر آباد کہاں گیا کنچ کا وہ بڑا حصہ کہاں گیا چھنب کہاں گیا جوریوں کا وہ حصہ کہاں گیا میرا گلگٹ بالتستان کہاں گئے میرے وہ پویترستان ہاں آج وہ سب چھین چھین کر لے گا ہاں ہاں کل کچھ جمہو کیا ہمارے مطر نے کہاں بھائی صاحب آپ کیول اس کی بات کر رہے ہو پلائن تو اس کے بعد بھی ہوا ہے حصہ تو اس کے بعد بھی ٹوٹا ہے دو ہجار چودہ تک پتہ نہیں کتنے حصے پر چین نے کبجہ کر لیا پتہ نہیں کتنے حصے پر پاکستان نے چھپکے چھپکے کبجہ کر لیا پلائن کا دور کشمیر کی بات چھوڑو جمہو کی کئی بستیوں سے بھی شروع ہو گیا تھا لیکن چودہ کے بعد یہ پلائن کا دور ختم ہو گیا اب جمہو کشمیر نے تیہ کر لیا ہے اس کا نیا سنکلپ ہے پلائن نہیں پراکرم اور یہی پراکرم ہمارے چھینے ہوئے حصے کو واپس لے کر آئے یہ آپ کا سنکلپ اور پرشاک میں نمن کرتا ہوں بھارتی سینہ میں نمن کرتا ہوں بھارت سرکار کے مجبوط ارادوں کو شامہ شامہ پرساد مخرجی کے سپنوں کو ساکار کرنے کی ہمت اگر کوئی دکھا رہا ہے تو ہماری آج کی کیندر سرکار دکھا رہا ہے جمہو کشمیر کا جب بھی وشای چلے گا اس کیندر سرکار کو دھنگے بات دیے بنا وہ وشای پورا نہیں ہو سکتا میں ابھاری ہوں اپنے سنتوں مہاتماؤں کا جنہوں نے اس جوالہ کو جلائے رکھا کمجور نہیں پڑھنے دیا اور اسی کا پرنام ہے آج بھی مرش بدل رہے ہیں نریکٹیوز بدل رہے ہیں چرچا کے بندو بدل رہے ہیں پہلے کبھی کسی نے کہا تھا تین سو سنتر ہٹا کر تو دیکھو میں ان کے شبدوں کو پریوک نہیں کرنا چاہتا اس چھبیس جنوری کو پوری دنیا نے دیکھا ہر پنچایت اسطر کے اوپر گنتمتر دیوست منایا گیا تین سو سنتر کے بعد ہی تیرنگا فیرایا گیا اور بھارت ماتا کی جائے کنارے لگا گیا اب تین سو سنتر کوئی مدہ نہیں ہے بھارت ماتا کی تین سو سنتر ہٹ گیا پینتی سے ہٹ گیا اب کوئی اس کو واپس لانے کی بات بھی نہیں کرتا اب تو سمبھو نہیں ہے وہ اتحاس کی بات ہو گئی اس پر اب کوئی بھی مرشن ہے اس سال پہلے تک بھارت ماتا پڑھا لکھا کیجئے اب مدہ ہے تو کیول ایک ہے اور وہ مدہ ہے انیس سو چرانوے کا سنسد کا سنکلپ کیسے پورا کیا جائے سرو سمت سنکلپ تھا سارا گپکار گینگ کا سمرتن تھا کسی نے ویرود نہیں کیا تھا سب نے سمرتن کیا تھا اس کا مطلب بڑا ساپ ہے یہ پورے راشتر کا سنکلپ ہے کیول وہاں سے وستاپد لوگوں کا نہیں یہ سنکلپ پورے دیش کا ہے اور وہ سنکلپ ہے جب تک میرپور مزفر آباد گلگٹ بالتستان یہ واپس ہمارے ساتھ نہیں آئے گا بھارت ادھورہ ہے اور ادھورہ بھارت جب تک پورا نہیں ہوگا ہمارا سنگرش چلتا رہے گا ہمارا لڑائی چلتی رہے گی ہم نہ رکنے والے ہیں نہ تم نہیں پوچھے مہند جی نے ایک اچھا جاہر کی پوچھے مہند جی نے ایک اچھا جاہر کی کہ ہماری گدی میرپور میں ہے میں اس گدی کے درشن کرنا چاہتا ہوں مہارا جی اچھا رکھنی ہے تو بڑی رکھو وہ دن دور نہیں جب اس گدی پر آپ جا کر آسین ہوں گے ترشن کرنے کی تو بات چھو میری بہن میرپور کو یاد کر کے رو پڑی سوابھا بھی جہاں ہماری جڑے ہیں کیسے بھول سکتے ہیں وہ آئے گا کی نہیں ہم جائیں گے کی نہیں یہ معلوم نہیں ہے لیکن آج نریکٹیو یہ بن چکا ہے اب جانے کا نہیں لانے کا سمیں آ گیا ہے جو گیا تھا اس کو واپس لانا ہے جو دیش کا سنکلپ ہے اور آپ کا سنکلپ بتا رہا ہے یہ پورا ہوگا ہو کر رہے گا ہمارے سامنے ہوگا کون کون سے کھتر گئے کون کون سے ہمارے پاس ستھان گئے آج میں ان کی چرچہ نہیں کروں گا بہت جگہ پر اس کا سامگری آ چکی ہے اکتیا چاروں کی جرور چرچہ کرنا چاہوں گے لوگ کشمیر فائل دیکھ کر آئے ان کو دھیان میں آیا پورے دیش کو دھیان میں آیا بھول گئے تھے لوگ کشمیر خاٹی میں کشمیری پندیتوں پر کس پرکار کے اکتیا چار بھائی مکیش پریسی جی بیٹھے ہیں ابھی ان سے چرچہ بھی ہو رہی تھی فلموں میں فلموں میں ویلین بن کر آتے ہیں لیکن میں ان سے اپیل کرتا ہوں جتنا سہیوک سمبھب ہوگا میں بھی کروں گا یہاں پر اپستیت سب لوگ کریں گے کشمیر فائل پار ٹو بننی چاہیے جس میں میرپور مزفر آباد اور باقی جگہ جو اتیا چار ہوئے ہیں وہ لوگوں کے سامنے آنے چاہے اور دیکھنا اس کے بعد پورا جمہو کشمیر نہیں پورا دیش آپ کو ہیرو کی طرح اپنے سر پر اٹھائے گا اپنے کندے پر بھی ارے یہاں تو جو ہوا سو ہوا چھ ہجار سے زیادہ میری بیٹیوں کو اٹھا کر لے گئے پاکستان افغانستان کے بجاروں میں بیچ دیا ایک دن کے اندر راجوری میں تین ہجار سے زیادہ لوگوں کا قتل عام اکیلے راجوری میں ان چار مہینوں میں یعنی رکھنا ان چار مہینوں میں دیوالی بھی آتے ہیں پورا دیش دیوالی منا رہا تھا لیکن راجوری کے لوگ میر پور مزفر آباد کے لوگ اپنی اور اپنی بہن بیٹی کی اجت بچاتے ہوئے اپنی جان بچاتے ہوئے اپنی جان بچاتے ہوئے کیسا جسم کیسی تھی ہم کیسے بھول سکتے ہیں میر پور کا ایک اسکول لڑکیوں کا اسکول سو سے زیادہ لڑکیاں ہوسٹل میں رہتی تھی اپنی اجت بچانے کے لیے اُن لڑکیوں نے اس اسکول کے پاس جو کوا تھا اُس میں کود کر اپنی جان دے دی یہ ٹکس آف آئیس پر جو اتیاچار ہوئے ہیں میں اُن کا کیول بہت سنگچیپ میں ورنن کیا ہے وہ پوری پکچر نہیں ہے وہ پوری پکچر آنی چاہیے پورے سماج کو جاننا چاہیے یہ ہندو مسلمان کا بشے بھی نہیں ہے یہ دھیان کر لیجئے بیتیہاز جنہوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں اُس سارے دور میں کیول ہندو اور سکھ نہیں دیش بھکت مسلمان بھی مارے گئے آج کے دن میں کیسے بھول سکتا ہوں بریگیڈیا راجیندرہ سنگھ کو میجر سومناتھ کو اور ایک بڑا نام جو ہیتیہاز میں کہیں چھپ کر رہ گیا لیکن وہ نام بھی بہت جروری ہے اور وہ نام ہے ہمارے بریگیڈیر لیٹنین جنرل تھاپا کا ان کے جیون پر بھی کھوج ہونی چاہیے کیسے آج کا چھمب بچا تو ان کے قانون سے بچے سینہ کوئی دھر نہیں آنے دیا میں پرنام کرتا ہوں ان سب مہان سبوتوں کو جن کے کارن سے سرکیندر سرکار کی نلائکی ہونے کے باوجود ان کا سمرپن ہونے کے باوجود انہوں نے ایک ایک سینک کا بلیدان کروایا لیکن ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا چار مہینے تک کل پکو جتنا مجبوتی سے جتنا جلدی سمجھ ہو ہمیں معلوم میں آپ سوچ ہی رہے ہوں گے کریں گے ہی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی کریں اور اس آرشیٹوں پر چناؤ کر آکے جمہو کشمیر کے پھوشک کا نرداروں کرنے میں یہاں کے سماج کا بھی یوگتان ہو اتنا ہی کہہ کر میں اپنی بانی کو ویرام دیتا ہوں بولو بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی دھنے بات جہاں جی ابھی میں ہمارے بیچ میں ابھی میں ہمارے بیچ میں آدر نیے مہت مجید سنگ جی مہت گودوارا نگالی سا پونچ اپنی بیچ میں براج مان ہے میں ان سے نویتن کرتا ہوں تو وہ اپنے اشیر بچن ہم سب کو دیں بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی ماترم 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 انیس سو سنتالیتوں ہندوستاد کا کچھ حصہ جس نے آج کال ازاد کشمیر کے آگیا ہے وہ اس نالوں جدا ہو کے پاکستان میں جو رہ گیا ہے اس پاکستان تو آئے ہوئے اور حفوضی لوگ جو آئے کسی سارے اکتر ہوئے ہوں جنہاں تو ویجے پی تو کوئی کرن جو تو علوم محسوس ہوئی ہے اگر ہاں سی اپنے اس پرادی اسکرینوں دیکھئے یہ بدا لگ دیا کہ سنتالی دے اندر اور دے سنتالی تو کل ہندوستانو ازاد کرن لئی نائنٹی پرسنٹ سکھ قوم دی شہدت رہی اس دو بعد سنتالی دا دور آیا ہے جو دو مائیگریشن ہوئی ہے تے سب تو ود شہدت جڑی ہے وہ سکھ قوم دی رہی ہے لگ بگ چونجا ہزار لوکا نے اپنی شہدت ازاد کشمیر میں چھڑ کے سٹیٹ ویچ آم دیا وہاں نے اپنی شہدتان دیتی ہے اس دے نال نال جتھے جمو کشمیر ایک سٹیٹ سی او دے نال نال پنچ کالاگ سٹیٹ سی جس سٹیٹ دے تین ڈسٹرکس سان ایک پنچ حویلی ایک تاثیل باگ تاثیل پلندری تے میڈر یہ چار ہسیاں وید کہوال پنچ جڑی ہے سٹیٹ سی اس دیا تائی جڑے ڈسٹرک ہے وہ پاکستان ویچ ہے کہوال ڈیڑھ جڑے ڈسٹرک ہے وہ ہندوستان کو لے مضافہ بادہ علاقہ بہت سارا جڑے لگ بگ سکسٹی پرسنٹ تو ود اور چالی پرسنٹ آج بھی ہندوستان دے اندر مجبود ہے سانوینہ سارے انکڑا نو جات کر لی لینی چاہی دی ہے کہ اس بھولک دے اندر ہندوستان دے وچ رہ دیا ہویا آسی لوگ کے آج بھی اپنے اپنے رفوجی سمیہ دے کیوں کہ جو ساڑے حقوق سکت جی آسی ادھر آئے ہیں کہ سانو پورے پرابر حقوق آج تک نہیں ملے جی پاکستان جان دیا تھا وہ کندے جو سی مائیگرینٹ ہو کہ ادھر جا دیا تھا ایتھر بھی ساڑے حقوق برابر نہیں ملے سانو چاہی دیا ہندوستان دی گورمنٹ آج بیجے پیئے جنہ نے بہت بڑا کم کیتا ہے تین سو ستر پینتی اینو توڑتی ہمیشہ لئے ہندوستان دے کس سا منا جتا ہے ہسی اوڑا لو اپیل کرانگے کہ جڑا رہن دا حصہ انہوں بھی ہندوستان دے بھی شامل کیتا ہے جائے تاکہ سارا ہندوستان دا جری سٹیڑ دا حصہ پورا وہ ہندوستان دے اندر ہی کائم رہسے تو نال میں آپ دیں انہوں مبارک بھی دے مانگا کہ جڑا نے کشمیر دے اندر دو سٹیٹا دو جڑیاں انہوں نے ایمیلے دیئے دو سٹیٹا جڑیاں ریزرب کیتی ہے اس سے طرح چاہید ہے کہ پاکستان دے اندر پچیس سٹیٹا جڑے آجے تک اُتھے پہی دیا جس دا کہ بہت سارا حصہ لگ بگ فیپٹی پرسنٹ جڑے لوگ کی ہے مائیگرینٹ ہوکے اُس پاکستان دے سے چون جموں آتے باگ کی سارے علاقیاں بھی آنکے بسے ہیں انہوں نے بھی وہ جڑیاں اُتھے پچیس سٹیٹا نوڈا دیا فیپٹی پرسن سٹیٹا وقائدہ نامی نشن کی دیا جائے کہ اُنکے جب تک بہت سارا ایک کام ہے جس نو آسی محسوس کر دیا کہ جڑا بیکتی پاکستان تو آئے ہے کسے نو زوری مسائیاں گیا کسے نو نشارہ کسے نو کٹھویا کسے نو ریاستی کسے نو اودمپور تے سارے لوکی ساڑے کھیرو کھیرو ہوگے تے آسی کسے ایک جگہ بھی اپنی جڑی ہے اور فوجی آدھی پرمانیل جڑی سٹ ہے وہ ساڑے باستے چون لڑ کے لینا مشکل اس باستے آسی آج دی حکومت خاص کر کے نرندر موڈی جنو آپ میل کرانگے کہ بات تو بات جڑیاں سٹ ہیں وقائدار فوجی لوکان چاہیو میرپور دیان چاہیو تاسیل بھاگ تاسیل پلندری چاہیو مسابہ بھاڑن جا جڑے پندت کشمیر تو مائیگرینٹ ہوئے کھنا سارے آنو کھنا نو کموڈیٹ کتا جائے تاکہ جے سڑا آن بالا فیوچر دوسرا بہت ساریاں فیملیاں جڑیاں جو دوں سنتالی دا سما ہے پاکستان دے اندر رہ گئے گئے جڑا نو بھاڑ بھی ہندسطان دے اندر لیا دا گیا او لوکی زیادہ تار ساڑی سٹیڑ تو باہر کونہ نو بسایا گیا دیرا دون پاکستان دے بہت سارے آلاکھے جو راجستان یکی دے آلاکھے اندر آج بھی لوکیوں تھے بستے پیر جنہوں ہندسطان جو ساڑی سٹیٹ نو انہوں نے ساڑے پند پند لکھر پیار دیتا ہے میں سمجھ دائیں کہ یہ بہت کٹ ہے جو یہ بہت کٹ ہے جہدو اس نے رکمنٹیشن ہوئی سی تیل لکھر پیار پر فیبلی انیس سو سنتالی دے لوگ باڑوں دیدہ کی ترسے پر آج ساڑے پانچ لکھتے ہی اس نو کمپلیٹ کرنا جڑا ہے میں سمجھ داؤں ہوں آج یہاں دور ہے تو اس واسطے میں جیادہ سمانہ لبا آپ ساریاں جنیاں بھی تھے سکتا جو مائیگرینٹ کرتے ہیں جو کٹھے ہوئے شردانجلی سبرو رکھے ہیں یہ شروعات ہے تو کٹھو پٹ جڑی ساڑی اپنیاں ڈیوانڈان اپنیاں گلان ایک دو جہاں جب سانجیاں کریں گے جنہاں لوگانے پورا پورا پروار شہدت دیتی ہے اسی اگران لوگانوں اپنے بھلوں شردانجلی پیش کر دیاں راہیگر جی کا خلصہ راہیگر جی دھنے بات مہند جی میں نویدن کروں گا اپنے مہند جی کا سواگت گردیو سنگھ جی پریزیڈنٹ جے اینڈ کے چھرناردھی ایکشن کمیٹی سرندر سنگھ جی کنوینر پیو جے کے بستافت سماج سمیتی کیپٹن ہیو دگیر سنگھ پریزیڈنٹ پیو جے کے ڈی پی فورم میں نویدن کروں گا کہ آپ دونوں مہند جی کا سواگت کریں دنے بات جی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بمدے ماترم 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 دنے بات جی ابھی میں اپسٹت مندلشوار شری سوامی دھرم دیو جی ایوہم اپسٹت یہاں جمہ کشمی پیو پلس فورم کے سدسی ایوہم سرندر جی جین اور انے سب سدسی جیسے کی آپ نے سبی کے ویچاروں کو شبن کیا بھارت انیس سو سنتالی کے سمیں جو ان کے ریلیٹیوز کے اوپر اور ان کے ساتھیوں کے اوپر جو اتیاچار ہوئے جنہیں کی ہم لوگ بہت سے ورد جنوں کے مکھ سے بھی سنتے رہے کہیں پر پڑھتے بھی رہے پر ان تو ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ یہ تو آپ نے سب نے سن لیا ہے اب کچھ ایسا بھی ہے جو آپ کرنے کے لئے باقی ہے جنہوں نے بھی یہ رچنائیں لکھی ہیں وہاں پر دو پیج جو ہے ابھی کھالی رکھے گئے ہیں ہر کبھی نے دو پیج کھالی رکھے ہیں وہ کس لیے رکھے ہیں کی پوربجوں نے جو کیا ہے اب جو پریزنٹ میں ہیں ان کا جو فرض ہے کرنے کا اسے لکھنے کے لئے رکھے ہیں یہ اب کس کا ہے فرض سب آپ لوگوں کا فرض ہے وہ کیا ہے دیکھو پہلے تو یہ بھید بھاو چھوڑ کر سمجھنے کی چیز ہے آج اس فورم کے دوارہ یہ جو اتنا سمو اکٹھا کیا گیا ہے پہلے تو اس سے دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے ملانا جروری ہے جو آج جو یہ رفوجیوں کا دیکھا ہے پونچی ہوئے میر پوری ہوئے مجفر پوری ہوئے یہاں کے ڈوگرے ہوئے میرے کو لگتا ہے کہ اندر سرکار اگر ان پر دائیت چھوڑ دے تو بہت جلدی ہی کام کر جائیں گے بھی وں کے گل لے کے ہی رہ جائیں گے اور دیکھو جروری ہے کیونکہ کیول اپنا پیٹ بھرنا اپنا گھر چلانا یہ کوئی منش کی پہچان نہیں ہے یہ دو کتہ سور بھی کر کے اپنا پیٹ بھر لیتا چلا لیتا ہے منش کی پہچان ہے کہ اپنے سماس کو اپنے گاؤں کو اپنے دیش کو بی دیش کو بھی تھوڑا بہت جو ہے سیوا کر کے اسے بھی مہان بنانے کا سوچ ہے اور یہ سمیں دیکھو میں سچی بات بتاتا ہوں ہم پہلے جو ہے آر ایس ایس کی ہمیشہ نکتہ چینی نہیں کرتے تھے کہ بھئی یہ کیا کرتے ہیں غلط کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں ماں یہ ہے پریوجن یہ ہے انہیں سن کر اور آپ کا جو فرض ہے اس فرض کو نبانا چاہیے ہے میرے خیال اس پرکار سے فورم نے جو یہ اس پرکار سے کاری کرم رکھا ہے اگر اور ایک کاری کرم بشار رکھا جائے جس سے سو کو یہ پہچان کرائی جائے اپنا فرض بتایا جائے اور پھر وہ اپنا دائیت نبائیں ہمیں سوچنا چاہیے ویچار رکھنا چاہیے اوش یاد کرنا چاہیے ان شہیدوں کی شرطان جلی کو ان کے جو شہیدی کو اور اپنا فرض بھی نباؤ کہ اب ہمیں ان تو ٹھیک ہے سمیں بہت ہو گیا ہے تو اپنے سمیں سے وقت پہ پورا کرنا اچھا ہے ان ہی شبتوں کے ساتھ میں اپنی وعنی کو حرام دیتا ہوں ساتھ تک ہم تک ساتھ بھرات مہترم بھرات مہترم بھرات مہترم بھرات مہترم بھرات مہترم 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 پیو جے کے بلیدانی امر رہے امر رہے پیو جے کے بلیدانی امر رہے امر رہے پیو جے کے بلیدانی امر رہے امر رہے کہ آج بس اتنا ہی اپنے میں سبان محتشم احتشام اور پنچ ویزن چینل کے پوری ٹیم کو دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہے ہیں پنچ ویزن چینل خدا حافظ موسیقی